السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم کس طرح کمپیٹر کو ایس بیگنر ایڈوانس لیبل تک یوز کر سکتے ہیں تو جب ہم کمپیٹر آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ انٹر فیس آتا ہے جس سامنے آپ کو سکرین دکھائی دے رہی ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ آئیکانز آئیں گے اس کو ہم اپنی مرضی سے آئیکانز وغیرہ یہاں سکرین پہ لے کے آتے ہیں تو یہ والا جو اپشن نظر آ رہا ہے یہ وینڈو کا ہے سٹارٹ بٹنے سے کہتے ہیں اس سے سارے فنکشنز وغیرہ کنٹرول ہوتے ہیں تو جب ہم کمپیٹر آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو کمپیٹر کو ریفریش کرنا ہوتا ہے کمپیٹر کو ریفریش کرنے کے لیے ہم پہلے رائٹ کلی کریں گے ماوس کا تو یہاں پہ ہم نے ریفریش پہ لے کے آنا ہے اور پانچ چھ بار کمپیٹر کو ریفریش کرنا ہے یہ یہ ہم نے ریفریش کیا تو جب ہم ماوس کا رائٹ بٹن کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ پانچ چھ اپشنز آتے ہیں ویو سارٹ ریفریش پیسٹ پیسٹ شارٹ کٹ انڈو ڈیلیٹ یہ کچھ پانچ چھ اپشنز آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ویو کے اپشن کو جب ہم ادھر ہار کرتے ہیں تو ویو کے انسائٹ یعنی ویو کے اندر بھی آگے پانچ چھ اپشنز آ رہے ہیں یہ ادھر ایرو کا نشان ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اور اپشنز بھی ہیں تو اس پہ ہار کرنا ہے ہم نے آگے یہ اپشن آئیں گے سب سے پہلے ہے لارج آئیکانز جب ہم لارج آئیکانز پہ کلک کریں گے تو یہ سکرین پہ جو آئیکانز نظر آ رہے ہیں یہ ان کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ان کا سائز جو ہے کتنا بڑا ہو گیا ہے تو پھر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں ویو پہ جاتے ہیں میڈیم آئیکانز پہ کلک کرتے ہیں تو یہ میڈیم سائز پہ آگے ہیں اب ہم سمال آئیکانز پہ کرتے ہیں تو یہ سمال آئیکانز میں شفٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اب یہ آئیکانز کے سائز جو ہیں یہ بلکل چھوٹے ہو گئے ہیں تو نیکسٹ اپشن ہمارے پاس ہے سپوز اس کو ہم اپنا اپنے حساب سے میڈیم آئیکانز رکھتے ہیں تاکہ ہم کو صحیح طرح سے نظر آئے تو نیکسٹ اپشن ہیس ویو میں آٹو آرینج آئیکانز تو ہم جب آٹو پہ کریں گے یہ آٹومیٹک آرینج ہوں گے جو بھی آئیکان نیا آئے گا وہ آٹومیٹکل ہی آرینج ہو جائے گا ابھی ہم نے کوئی اور نیا آئیکانز لے کی آنا نہیں ہے تو فلحال ہم اس کو آٹو آرینج پہ کلک کرتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا آلائن آئیکانز ٹو گریڈ جب ہم یہاں پہ ہم نے یہاں پہ کلک کی ہوا ہے تو یہ گریڈ کے ساتھ یہ آلائن ہے اس کا اتنا زیادہ فونشن نہیں ہے جب ہم کوئی آئیکان لے کی آئیں گے تو یہ آئیکانز کے ساتھ آٹومیٹکلی گریڈ ہو جائے گا جو آئیکان نظر آ رہے ہیں ادھر نہیں آئے گا یہ ان کے ساتھ گریڈ ہو جائے گا یعنی ان کے بلکل جو آٹومیٹکلی سپیس جو ان کے دیا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ گریڈ ہو جائے گا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ابھی نیکسٹ اکشن ہے ویو میں ہمیں شو ڈیسک ٹاپ آئیکانز جب ہمیں اب ہم نے ادھر کلک کیا ہوا ہے یس کیا ہوا ہے تو یہ ہمیں شو ہو رہے ہیں اب ہم ادھر کلک کریں گے تو یہ آئیکانز ہمارے ڈسپیئر ہو گئے ہیں اب ہم نے ان کو دوبارہ لے کی آنا ہے تو یہ یہ شو ڈیسک ٹاپ آئیکانز آگے نیکسٹ اکشن ہے شو ڈیسک ٹاپ گیجٹ یہ جو گیجٹ نظر آتے ہیں گیجٹ ابھی ہم نے ادھر سے ہم نے لائی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ نظر نہیں آرہے گیجٹ سب سے پہلے ہم گیجٹ اپشن میں پڑھیں گی جو نظر آرہا ہے اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس طرح ہم نے شو اور شو آف کرنا ہے تو ہمارا نیکسٹ اکشن ہے ساٹھ بھائی ساٹھ کہتے ہیں ترطیب دینے کو کہ ہم کیس طرح اپنے آئیکانز کو ترطیب دیں گے تو ساتھ سے بہرے ہم نے اپنا جو رکھا ہوا ہے ایک تو تو ہم نے اپنا کریٹر یہ رکھا ہوا ہے وہ ہے آئیٹم ٹائپ تو ہم پر نیم پر کلک کرتے ہیں تو یہ نیم وائز آ جائے گا یہ دیکھیں سائز پر کلک کریں گے تو سائز ہے اس کا اس کے مطابق یہ آئیکان شو ہوں گے جس کا سائز سب سے بڑا ہے وہ آئیکان آئے گا اس کے بعد چھوٹا اس طرح آٹومیٹکل ہی سائز وائز یہ آرینج ہو جائیں گے نیسٹ ہے آئیٹم ٹائپ آئیٹم ٹائپ ہم نے پہلے رکھا ہوا تھا وہ ہی آیا گیا ہے اب ہم کہتے ہیں ڈیٹ موڈیفائیڈ یعنی ڈیٹ کے لئے سے جو پہلے آپ نے جو پہلی ڈیٹ کو کیے تو وہ پہلے سب سے پہلے آئے گا جو لاسٹ ڈیٹ کو آپ نے آئیکانز اپنا تبطیب دیا ہے وہ لاسٹ پہ آئے گا اب ڈیٹ پہ کیا یہ ہمارے آئیکان جو ہے وہ ڈیٹ وائز چینج ہو گئے ہیں تو ہم اپنے سیٹن کے مطابقی رکھتے ہیں آئیٹم ٹائپ تو نیکسٹ ہمارا ہے ریفرش 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 رائٹ کے لئے کرتے ہیں ماؤس پہ تو کمپیٹر جو ہے ریفرش ہو جاتا ہے اب پیسٹ والا آپشن پیسٹ والا آپشن جو ہے جب ہم کچھ چیز کاپی کرتے ہیں سپوز ہم نے ایک ایسٹر میں کوئی ایمیج کاپی کی ہوئی ہے اب ہم پیسٹ کریں گے یہاں پہ پیسٹ کریں گے تو ہم نے پہلے کاپی کی ہوئی تھی اس کو ہم پہلے ہم کوئی ایمیج وغیرہ کاپی کرتے ہیں یہ پیکچر کرتے ہیں سپوز یہ والی یہ والی پیکچر ہم نے کاپی کی ہے اب ہم ادھر کرتے ہیں پیسٹ یہ پیسٹ ہو گیا اب ہم پیسٹ سپیشل پہ جاتے ہیں پیسٹ شارٹ کٹ پہ کرتے ہیں تو یہ پیسٹ شارٹ کٹ یہ دیکھیں اس میں اور اس میں تھوڑا بہتا ڈیفرنس ہے یہ ادھر ہم کلک کریں گے تو یہ اپن ہو جائے گا تو نیسٹ اپن ہے انڈو کاپی ٹانٹرول زیڈ کریں گے تو جو ہم نے کاپی کیا تھا وہ وہ ہتم ہو جائے گی یہاں سے پھر انڈو کریں گے انڈو کاپی یہ ہماری کاپی جو ہے نا جو کیے تھی وہ انڈو ہو گئی ہے ریڈو کریں گے تو جو ہم نے ابھی انڈو کاپی کیا تھا وہ دوبارہ ادھر آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ آگیا پکچر دوبارہ ہمارا نیسٹ ہے نیویڈیا کنٹرول پینل اس میں ہم کلک کریں گے تو یہ گرافرس کاڈ وغیرہ لگا ہوتا ہے